محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کو علیہ حضرت نے اپنے پیرائے میں جس طریقے سے پرویا ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنید و جہاں تمہارے لیے برادرانِ نلتِ اسلامیہ الحمدللہ عاشقوں کے لیے تو ایک خوشی کی لہر ہے مدینہ مدینہ ہے مدینہ پھر مدینہ ہے میں نے قرآنِ مجید کے آیتِ کریمہ تلاوت کی لا اقسم بیہادن بلد وانت علم بیہادن بلد آپ اس تعلق سے سن چکے ہیں لا اقسم بیہادن بلد وانت علم بیہادن بلد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خسم کھائی لا اقسم بیہادن بلد خسم ہے قصر زمین پاک کی کس کی کونسی سرزمین کی وانت علم بیہادن بلد قصر زمین پاک کی جس زمین پر محمود آپ خدب رنجا فرما ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں مکہ کی تعلق سے جو قدیلت بیان کی کہ محبوب آپ کی وجہ سے میں نے اس سرزمین پاک کو یہ مقدس یہ شرافت یہ کرامت میں نے عطا فرمائی ہے اس لفظ میں آپ غور کریں قسم اللہ تعالیٰ نے زمین کی کھائی کس کے وجہ سے خدمِ مصطفیٰ کی وجہ سے خدمِ مصطفیٰ کی وجہ سے اب رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب خدم رنجا فرما تھے مکہ میں تو مکہ افزل رہا اب جب سرکار مدینے میں تشریف لے گئے تو اب مدینہ شرامت والا ہو گیا تیبا نصحی افزل مکہ ہی بڑا ظاہد تیبا نصحی افزل مکہ ہی بڑا ظاہد ہم عشد کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے